اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان افیرز کے ہمارے لاسٹو ٹوپکس ٹیک ہیں یہ جو ہمارا ٹونٹی سیون پوائنٹ ہے یہ ہمارا کافی لینٹھی ٹوپک ہے صرف tegenا گزرز نے بیدار کر دے درست کاری پاکستان نے پاکستان اسے ہیں وہ اگر ہم کافی کافی رہے ہیں اگر پاکستان میں کافی ٹاپک سے ریلیٹی چل رہی ہیں کرنٹ لیگل ایشو پاکستان میں کیا ہیں پاکستان کنٹری پاکستان کنٹینیوز تو فیس ملٹیپل سورس اپ انٹرنل ایکسٹرنل کنفلیٹس پاکستان میں انٹرنل ایکسٹرنل کنفلیٹس اپ ایسے بھی چلتے جا رہے ہیں دومیسٹک تیررزم بھی ہماری کام ہو گئی ہے ایکسٹریمیزم انٹولرینس اپ ڈائیورسٹی ہماری زیادہ ہو گئی ہے ہمارے چل رہے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے آپ آگے پیچھے بھی کر ساتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے یہ لکھیں پہلے وہ لکھیں اس طرح نہیں ہے یہ ہمارا میں نے آگے پیچھے اس طرح ہی ویب سائٹ وغیرہ سے لے کے ڈیفرن ڈیپیٹس وغیرہ ایڈ کی ہیں ہمارے پاس اس میں کیا آجاتا ہے پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ نے ایشو کیا ہے نوٹیفکیشن کے تھرو کہ جو سیٹیزن کی پروٹیکشن رول ہیں وہ ہم نے ٹیلی کمیونکیشن ایکٹ جو ہے اور الیکٹرونک کرائم ایکٹ ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے یہ ہمارے رول ہیں کچھ جو ہمارے سوچل میڈیا سے ریلیٹڈ ہمارے جو سمرائز رول ہیں ویسے تو کافے ساری انگی ہیں کافے چینجز بغیرہ آئی ہیں انہوں نے کافی ایکشن لیا ہے میڈیا کے لیے کیونکہ سوچل میڈیا میں کافی ویڈیوز بغیرہ بھی اس طرح ہی ڈال دیتے ہیں انہوں نے کافی ان سینسر کر کے ڈال دیتے ہیں ان کو سینسر شپ کرنے کا بھی کیا ہے بلوک ان ریموو ان لوافوس آن لائن کونٹینٹ ریموو سسپینڈ اور دیسیبل ایکسسس تو سچ آن لائن کونٹینٹ اونلی ویڈن 6 آرز پہلے تھا کہ 24 آرز کے اندر اندر آپ نے یہ ریمووو کرنا ہوتا تھا لیکن اب انہوں نے ٹائم ریڈیوز کر دیا ہے 6 آرز میں کر دیا ہے اور پیونشن آف لائے سوچل میڈیا کونٹینٹ اندر آپ کو منع کر دیا گیا ہے یہ سارے کچھ رول امنگمنٹ ہوئی ہیں یہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میڈیا سے ریلیٹیٹ انویسٹکیشن ایجنسز مست چیک در سپرید فیڈیوز ایند دیفیمیشن ریلیٹیٹ ڈیٹیٹا ٹھیک ہے پنشمنٹ بھی لیگل پنشمنٹ بھی انہوں نے کر دی ہیں ہیکنگ ڈیٹا کے لیے یا پھر کوئی بھی ان لوحکل کونٹینٹ ہو رہا ہے ان کے لیے کافی سخت اور سٹرکٹ پنشمنٹ سی ہیں آپ کی یہ پنشمنٹ بھی ہو گئی ہیں یہ میڈیا سوشل میڈیا سے ریلیٹ ہے سیکنڈیٹ ہمارے پاس آتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن ایڈ اٹکس آن سیول سوسائیٹی جو سیول سوسائیٹی پہ ہمارے اٹکس آتا تھے ہیں اگر کوئی کسی کے حق میں پوزیٹیو بھی کھڑا ہو تو اس کی بھی اگینس کوئی لائن پورسمنٹ آتا تھے ہیں سیول سوسائیٹی پہ آتا تھے ہیں اسے ریلیٹی ہمارے پاس کافی متعلق کے آخرین کی پاس آتا تھے ہیں اس کا ٹھانیٹیو بڑے پاس آتا تھے ہیں آتا ہمارے پاس Kenan ایڈ ایڈ اچھ پہ رہ기에 plan کی نانکہ ہمارے پاس آئ taco البیدوں کی طرف میں نسیول پسپیصلہ ملے پر مالعدہ ہمارے کا جانٹ بھی کاما انجاب یا را ہے پاکسان الیکترانک میڈیا اس سے ریلیٹڈ کافی ڈی بیٹس آپ کو مل سکتی ہیں نیٹ پہ آپ سے ریلیٹڈ کافی کیس دے سکتے ہیں کہ لائیو انٹریوی جو تحافظ داری کا وہ سٹاپ کر دیا گیا تھا جیسے ہی آنی آر آیا تھا رزوانو رحمان رازی جو جو اڈیسٹ کر دیا گیا تھا جنرلیس تھا وہ ٹھیک ہے اس کا آپ بتا سکتے ہیں یہ جو میں نے ریسنٹ ایونٹ جو آج کل دسکشن وغیرہ میں ہیں وہ والے ایڈ کی ہیں پہمرا سے ریلیٹڈ اور میڈیا سے ریلیٹڈ ہیومن رائٹس ریلیٹڈ جو تھا ہیومن رائٹس ووچ ریسیفڈ سیفرل کریبل ریپورٹس انٹیمیڈیشن، ہراسمنٹ سروالنس آف ویڈیس اینجیوز بائی گوھرمین اتھاریٹیز اور ریکولیشن آف اینجیوز کا بھی انہوں نے پولیسی بنائی ہے وہ آپ ایڈ کر ساتے ہیں گلالا اسماعیل جو ہماری تھی اس کا دیکھ ساتے ہیں گلالا اسماعیل جو ایس شیفٹ ہو گئی نہیں ان کو وہاں پہ سپیسیفک اسائلم وغیرہ بھی مل گیا ہوا ہے کافی عرصہ پہلے چھپتی رہی گئی انہوں نے کافی پاکستان کے خلاف وائلیشن ان ڈی فیم کی کافی کوشش کی ہے گلالا اسماعیل کا لکھ سکتے ہیں دن ہمارے پاس وومنز ان چلٹرنز رائٹ کا جاتا ہے آج کل تو کافی کچھ ہو رہا ہے بچوں پہ کافی ضرم کیا جاتا ہے کافی کیسز آرہی ہیں ریپ کیسز آرہی ہیں سیکشل ابیوز آرہا ہے یہ سارا کچھ آپ ایڈ کر سکتی ہیں چلٹرنز رائٹس میں ہم کافی کیسز آرہی ہیں سب سے پہلے آنر کلنگ سے آدھتا ہے آنر کلنگ کیا ہے آنر کلنگ یہی آدھتا ہے کہ کسی لڑکی لڑکی نے بھاگ کے شادی کر لیا لیکن اپنی عزت کے خاطر ان کے بھائی یا ان کے پیرنٹس آکے ان کو قتل کر جاتے ہیں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے انفرسمنٹ آکھوں سے پرسکیوٹھ سو کالد آر کلنگ ان کو ختم کر جانا چاہیے ان کے سو ایسی آٹیکس ایسی آٹیکس میں آپ کی مرسی اپیل کر دیتے ہیں یہ جو اپنی عزت کے ہاتھ ہیں یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں ایسے ایک تو ایسی پہن دیتے ہیں لیکن پھر بعد میں مرسی اپلای کر دیتے ہیں مرسی پیتشن جو ہے وہ فائل نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ نہیں ہے یہ ایکسٹریم کرویلیٹی یہ بہت ظالمانہ حرکت ہے ایسی ریٹاک والی مرسی بھی نہیں کی جائے گی کافی سوسائیٹیز کافی جگہوں بھی یہ ہو جاتا ہے ایسی ویلیج وغیرہ ایلیہ میں ابھی بھی یہ ماف کر دیا جاتا ہے یا کوئی پیسے وغیرہ دیکھتو کہ موپن کرا دیا جاتا ہے کچھ بتایا نہیں جاتا یہ بھی ایکسٹریم کرویلیٹی یہ ساری وومن ریٹس بکارہ سے ریٹس بکارہ سے رہے جاتا ہے اور کلیگ بھی آتی ہے یہ بہت لینٹی ٹاپکس ہیں لیکن یہ دونوں چلتے رہتے ہیں یہ پریزنٹ میں بھی چل رہے ہیں یہ پہلے بھی کیسے میں تھی آپ اس میں ڈیبیٹس میں یہ دونوں جو پوائنٹس ہیں یہ دونوں میجر پوائنٹس سے رہتے ہیں آج کل تو نئے بھی آگئے ہیں سیکچالی بھی آگئے ہیں یہ کافی پرانے بھی ہیں لیکن آج کل تو بہت کومن ہے یہ موٹر وے کیس کو دیکھ لیا ارلی میریج ارلی میریج آف گرلز بیلو ایٹین ایئرز بل ریجیکشن ٹھیک ہے جو ایٹین ایئرز سے چھوٹی بچے ہوتی ہیں وہ کافی ارلی میریج کر جاتی ہے کافی لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو وہ اس کی بیٹی مانگ لیتا ہے اس کی چھوٹی ایج تو اس کے لیے اس کو کردے گا کہ کوئی بات نہیں بارہ سال کی ایج میں پہ اس کا نکاح کرا دیتے ہیں جیسے پیسے دینے کے خاطر وہ کہتا ہے تو انہیں میری لڑکی ماری ہے تو اہام آپ کی بیٹی ہی لیں گے اس طرح کافی بچیاں بچے بھی ہوتے ہیں کہ چھوٹے بچوں لڑکوں کی بھی آنٹی اوپ ایزا شادی کر دی جاتی ہے ارلی میریج کا جو کیس ہے وہ ختم ہونا چاہیے چلٹرن نوٹ گوئنگ ٹو سکول یہ بھی کافی کیس ہے کہ کافی ساتھ بچے جو ہیں وہ سکول سے جاتے ہیں میچورٹی جو ہے وہ لڑکیوں کو سکول نہیں بیچتے ہیں لڑکیوں گھر کے کام پر لگتے ہیں اور لڑکوں کو سکول بیچتے ہیں یہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے یہ رائس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ گرلز کو نہیں بیچتا تھا بیچتا تھا ایڈیا میں کافی سکول کی کمی کی وجہ سے لیک آنٹی سکول ہیں چینڈر اسکرمنیشن کرتے ہیں چائلڈ میریج کر آدھتے ہیں جو سکول نہیں جارے ان کی بھی تعداد زیادہ ہے ٹھیک ہے سیکشوال ابیوز کا آپ کو پتہ ہی ہے چائلڈ کی بیوز چل رہا ہے زینب کیس چل رہا ہے موٹروک کیس چل رہا ہے چائلڈ ابیوز بھی ہے چائلڈ کا بھی آدھتا ہے وومن کا بھی آدھتا ہے ایون میریج کا بھی ہو رہا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے در پاکستان میں یہ آپ انٹر کر سکتے ہیں یہ ڈیبیٹس میں آج کل چل رہا ہے کافی کیسز آج کل نیو بھی چل رہے ہیں ٹھیک ہے جینڈر آئیڈنٹیٹی جینڈر سے ریلیٹڈ ٹرانس جینڈرز جو ہیں وہ کافی کے پی کے سر ریلیٹڈ دیکھا جائے تو کافی ڈیپس ہوئی ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے لائک پرفومنس کے بعد آ رہی تھی تو اس کو مار دیا گیا تھا کافی اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ریپورٹ آپ کو مل جائیں گی اب تک مار دیا گئے ہیں ٹھیک ہے پارلیمنٹ پاسٹ اپنے اپنے ایک رائٹس ہوتی ہیں وہ اب پاس کیا گیا ہے آپ کو ریلیٹڈ سے ریلیٹڈ کافی ریسنٹ ڈیپس بھی مل جائیں گی کافی کیسز بھی مل جائیں گے ایک جو میجر میں نے ایڈ کیا ہے وہ آج کل ہے کہ ریلیٹڈ سے ریلیٹڈ اس سے ریلیونٹ کافی زیادہ لوگوں کی لڑائیاں ہوئی ہیں اور کافی زیادہ مار پتائی ہوئی ہیں چاہت چاہت ہے کوہار سے اور چاہت کافی خوبصورت ہے لیکن یہ ایسا دانسر کسی شادی میں جاتی ہے تو دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ان کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو ٹائم نہیں دیں گے اس کو ٹائم نہیں دیں گے ایمپورٹنز بینگ دیلیٹس ایمپورٹنز ایسے کر کے وہ لڑائی کر کے اس طرح پانچ ڈیٹس ایک ہی شادی میں ہوئی اور تین زخمی بھی ہوئے اس کے لئے اور بھی کافی کتل ہوئے ٹوٹل ملا کے ابھی تک چاہت کی وجہ سے 23 مرڈرز بھی ہو چکی ہیں یہ والا کیس بھی آج کل ڈیبیٹس میں ہے مور دن 23 ڈیٹس اکرد اس لئے اس کو ہم نے کانون کی طرف سے جو وہاں کی پولیس ہے اندھر نے ترے دو لائے اور آرڈر اس کو اگزیٹیوٹ کرانے کا کہا ہے اندھر نے کہا کہ چاہت کو اس درستر سے بہار نکال دیا جائیں اس کے لئے سے کافی لڑائی ہوئے ہیں ٹرانس جنڈر سے ریلیٹس آپ ایسے دوسری بھی چیزیں ایڈ کرسکتے ہیں لیکن ہم نے ڈیبیٹس بغیر ایڈ کرنے ہیں تو ہم نے صرف ضروری نہیں ہے کہ ان کے قتل ایڈ کیے جائیں ان کے وجہ سے جو قتل ہو رہے ہیں وہ بھی ایڈ کرسکتے ہیں ٹرانس جنڈر سے ریلیٹس ہمارے 73 ڈیٹس ہو چکی ہیں اور ٹرانس جنڈر کافی زخمی بھی ہو چکی ہیں ہماری پوپلیشن کم کر رہے ہیں کم کرنے کا ہے اس سے لوگوں کی ڈیٹھ ہوتی ہے اس طرح کی کوئی افوائیں وغیرہ ان کی کنسیڈر مائنڈ میں ہیں کہ وہ پولیو والے ورکرز کو پولیو پیلانے نہیں دیتے اور وہ مار جاتے ہیں ایک فیمیل ورکر ماری گئی ہے ہلوچستان میں ہیلتھ کیئر ورکرز پروٹیسٹنگ لیک پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ورڈیٹینڈ کی ایک اپنی پروٹیسٹنگ کی طرف چلاگ pumps کی ایک کییشن کستٹانر کے سارے کی مات Burg där ورڈیٹم کافی پولیس ڈیٹھatten پولیس کی پرسنل پرسنل پروٹیٹیو ایکوپمنٹ صورا لیکن ڈیٹھ отмет �رس کے ورڈیٹیا قریب پولیس نے ب died قام پرسنل پروٹیٹسٹنگ کی ٹھنا پروٹیس نے بھی savوں بھلیس سے کام م chose پرس لیکنی promised پرسنل پرسنال پریس سسٹم بنایا کہ آپ کمپلین کریں اس طرح آپ کی ضروریات پوری کر دی جائیں گی لیکن آپ لوگ کو باہر نکلنا نہیں پڑے گا یہ ایک رائے ڈائریکشن ہے یہ آپ کو بتا سکتے ہیں روہنگیاز کیا ہیں پاکستان میں بھی آئے ہیں روہنگیاز یہ ہی ہیں میان مار جو ہے وہاں پہ مسلمانوں پہ کافی ظلم کیے جا رہے ہیں ان کی ملیٹری کی طرف سے روہنگیاز اور ان کے اوپر ظلم اتنے ہو رہے ہیں انہوں نے کافی زادہ لوگ جو ہیں وہ مائگریٹ کر گئے ہیں بنگلا دیش کی طرف کر گئے ہیں پاکستان میں مائگریٹ کر گئے ہیں آپ کو پاکستان میں رہ رہے ہیں burning ان کے پاس سکو بھی پان kicked گئے ہیں انڈ開心نے نہیں سکتے ہیں پاکستان میں مسلمانوں پڑا ہو ٹھلے ہیں کörڈا ہیں ان میں آپ کو مسلمانوں پڑاوٹا ہے ان کو آئی دی اتنیل میز کار گئے ہیں ان AMD ان کے چار روہنگیاز کو انگیز نوڈ اندوں اور ان کے سکولوں پڑا ہوں۔ ان کے سکولوں پوڑا generational بہارانکcies نے حاصل روینتی ہے ان کے کافی زیادہ arri allowing ان کے سکوڑی گنا Hamburguy got A&P جانسی جانسی پر کہ وہ جنج کی بھار کر گ پہاکہ کے فزمانہ کی جنگی اوچ ساتھ جس پر کے لیچانے پر کیسی ہمیں چاہیے کھی کیا ح سکولِ بیوز کی آئی رہے ہیں پہاکہ چیز پر کے لیچانے دانخت کارم جس پوچھے اس کے لیچانے در این لیچانے دلشنے دام گروھر کوشتر کردیں گے ملے گے ملے گے کافی فوزول ہرکتنگ کا اکمل ہوتا ہے وہ اس کے چلوہ خیال کی خوش تارویر نہیں ہوتا ہے اور vینلسون ٹائلڈ پردکشن میں ایک امیر خان ہمارے ہیں ان کا کافی رول ہے جب ان کی اپنا پر فاؤانڈیشن ہے کافی لوگوں کو سپورٹ کریں چاہے سوہرہ نامی لڑکی ہے جو گتل کیا گیا تھا ان کے گھر والوں نے اس کو کام پہ لگایا تھا جہاں پہ وہ کام کرنے جاتی تھی وہاں پہ ان لوگوں نے کسی چھوٹی سی غلطی پر اس کو بہت مارا تھا کافی ٹارچر کیا تھا اور ایون دے ٹارچرڈ ہر تو ڈیتھ ٹھیک ہے وہ مر گئی ٹھیک ہے لیکن ان کے پیرنٹس کو بھی کافی آمر خان نے سپورٹ کیا لائی لیوینگز وغیرہ کے لیے کاسٹ میں بھی فینینشل سپورٹ کیا اس کو پادمونہ نے ایک فاؤنڈیشن میں ان کو ایز گیسٹ چیف گیسٹ ب بلایا ان کو سپیشل گیسٹ کی طور پر ان کو بلایا تھا ان کو سپورٹ کیا تھا اور چائل پروٹیکشن کے لیے اور چائل کی سیفٹی وغیرہ کے لیے آویرنیس دیتے ہیں یہ جیسٹس کیسے کرتے ہیں سارے بچوں کیسے جیسٹس کی طور پر ٹریٹ کیا جائے اس طرح کی ساری آویرنیس وغیرہ کے فاؤنڈیشن ہے ان کا یہ بھی ایک ریسنٹ ڈیبیٹ ہے ہماری چائل پروٹیکشن پر آویرنیس دے رہے ہیں ٹھیک ہے کوویڈ نائنٹین سے ڈی کہ میں روحہ ہمارا کافی طوپک ہے یہ ایک میجر طوپک ہے کہ ہم کوویڈ نائنٹین پاکستان میں کیسے دیل پورا آزار آزار پاکستان میں انہوں نے کافی اچھی اجترس وغیرہ بنائے ہیں مارکٹس وغیرہ جائیں گے، مارکٹس وغیرہ میں چل جائیں گے ڈرینڈز وغیرہ میں چل جائیں گے، یا بے شکل لوکل شاپس پر چل جائیں گے، انہوں نے سانٹائزر وغیرہ رکھ دیے ہیں پہلے حالانکہ یہ نہیں ہوتا تھا، پاکستان میں کبھی پاکستان میں پاکستان میں کافی عرصے سے پولیوشن چل رہی ہے یہ ختم کبھی بھی نہیں ہوتی ہے اگر آپ بیجنگ میں جائیں تو بیجنگ میں بلکل پولیوشن بغیرہ نہیں ہے لیکن بیجنگ میں ماسک پہنے ہیں ہلکا سا تھوڑا سا آج ہے ان کا ہیومیڈ ہے انوارنمنٹ ایئر ہیومیڈی ہے تو وہ ماسک بیئر کرتے ہیں وہ آل بیئر ماسک آپ کہیں بھی بھی جا رہے ہیں وہ سب نے ماسک پہنے ہوتے ہیں گرمیاں سردی ہیں کچھ بھی ہے لیکن انہوں نے ماسک پہنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایر ہیومیڈی ہے کہ ماسک پہنے ہوتے ہیں پاکستان میں اتنی ساری پولیوشن ہونے کی باوجود کوئی ماسک نہیں پہنتا کوئی ایسے پھولو نہیں کرتا لیکن اب جیسے کوویڈ نائنٹین وغیرہ آ رہا ہے لیکن آپ دیکھیں آپ کافی لوگوں نے ماسک پہنے شروع کر دی ہیں یہ خیبٹ بن گئی ہے ماسک پہنے باہر نکلتے ہیں یہ اچھی چیز ہے یہ بات میں اگر یہ کوویڈ نائنٹین چلا بھی جاتا ہے تو پاکستان والوں کو ماسک پہنے رکھنے چاہیے کیونکہ پولیوشن پاکستان میں ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے ایسے پیس میں بینچر ایسے پیس ہمارے پاس کیا رہتے ہیں ماسک پہنے چاہیے سوشل دسٹنسنگ نہیں کرنے چاہیے وائیڈ کروڑی ایریاں میں نہیں جانا چاہیے ایون اندھر نے گورنمنٹ نے ایک نمبر وغیرہ دو تین نمبر وغیرہ اپلوڈ ہوئے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ لوگ کمکلین کرا سکتے ہو جو بھی ان رولز کو پولونی کر رہا مطلب جنہوں نے ماسک وغیرہ نہیں پہنا ہوا اس طرح کی بولیشن وغیرہ کو آپ لوگ رپورٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے لوگ ڈاؤن میرز کیے ہیں گورنمنٹ نے اور یہ ہے کہ دکانوں وغیرہ پہ یہ سینٹرز وغیرہ کی اجنجمنٹ کرا دی ہے idiہ ڈی ہے ڈی ہے ڈی ہے ڈیھے ڈی ڈaa ڈا ڊ ڈ ڈا ڈا آپ کے آئرے یہ ہے تو آپ کا حضور انزال ہے اور آپ ان خواہداد ہے آپ کو کوش دائم تبنید کیا کہ آپ کو اپنی سایفٹی کے لیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی جو آپزیو کیا لئے رکھاری تو جاوری سے مطاف کر رہے ہیں آپ کو پیشن اور آئیسولیشن کریں گے تو آپ کو کش بھی نہیں ہے لیکن آپ کے لئے یہ پوائنٹ ہے کہ آپ کو یہ سٹیپ کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہمارے پاس تیررزم اور کاؤنٹررزم سے ریلیٹڈ سارے وائلیشن وغیرہ ریلیٹڈ جو ہمارے ہیں پاکستان میں وہ کافی سارے مل جائیں گے لیکن میں نے کچھ میجر میجر افتاد کی ہیں جو کہ آپ لوگوں نے بھی پڑے ہوں گے ٹھیک ہے اوکی ہومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں ایکسر جیسیل کللنگ ہو رہی ہیں پاکستان کی پولیس وغیرہ جو ہیں وہ ارسٹ کر لیتی ہے کافی لوگوں کو ایون ایک کیس تھا ساہی وال سے ریلیٹڈ کے ایک گھر میں انہوں نے گوز کر کسی ملیٹری لیڈر کو پکڑنا تھا ارسٹ کرنا تھا لیکن انہوں نے پوری فیملی ممبرز چار فیملی ممبرز کو قتل کر دیا ایک پاکستان انٹی کرپشن ڈپرٹمنٹ کا آ جاتا ہے کہ اس کو لاہور میں انہوں نے جو لوگ تھے کلپٹس جو ہمارے آفیسر بغیرہ نے ان کو سسپیکٹس بغیرہ کو پکڑا ہوا تھا ان کو کافی ٹورچر بھی کیا لیکن سیکریٹ ہی ان کو پکڑا ہوا تھا وہ کسی کو بتایا بھی نہیں تھا ان کو کافی ریٹین بغیرہ کیا ٹورچر بغیرہ کیا یہ آپ یہ والا کیس بتا سکتے ہیں سلاہودین ایو بی والا کیس بتا سکتے ہیں جنہوں نے ایک ایٹی ایم مشین بغیرہ سے چوری بغیرہ کی تھی اور پھر بعد میں اس کو پکڑا گیا تھا تو اس کو مرد بھی گیا پولیسی کسٹی میں تو ان کی فیملی بغیرہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو بیمار تھا سائکو تھا اور اس کو ان لوگوں نے ٹورچر کر کے مار دیا یہ بولہ ڈال سکتے ہیں الکایدہ سے ڈال سکتے ہیں انہوں نے کافی بومبنگ اور اٹیکس بغیرہ کنٹی نیوزلی بغیرہ کرتے ہیں آگے پیچھے کرتے ہیں وہ صرف پاکستان وغیرہ بھی بھی ایتیاراتیں ان کی اٹیکس 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 بغیرہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں مریچر ہمارے جو ایسیور سوچل ایسیو تھے اس میں ہمارے پاس آپ کو اپر پوپولیشن پولیوشن چالد میریش چالد لیبور بگنگ پاکستان میں بہت عام ہے بگنگ سی رلیٹیز میں بھی 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 مغتا ہے بہت بگنگ سوچی کر سکتے ہیں اوہی کے خاصی ہاتھے اپی مگتے ہیں و آپ کو محنت کریے ہیں تو آپ کو تیکھتے ہیں آپ کو محنت کری ہے محنت کر ہوں خام کر justہ کوئی کھانا شیئے حیث مہنگنے پر آپ کو زیادہ پیسے ملیں گے ایسا نہیں ہے آپ لوگ جاب کرلوں اتنے فقیر آپ کو ملتے ہیں آپ کو کہو کہ اس وقت آنا میرے پاس آپ کو کام بھی دونے لیکن وہ نیکس ٹائم وہ آتا نہیں ہے یہ لوگ جاب کرنے کے حق میں ہیں وہ جاب کرنا ہی نہیں چاہتے وہ صرف فقیری ہی کرنا چاہتے ہیں آپ کسی ڈیسیبل فغیرہ کو دیکھو گے آپ ڈیسیبل لوگ کام کر رہا ہوتے ہیں جن جو چل نہیں سکتے کام کر رہتے ہیں گنگے لوگ کام کر رہاتے ہیں کافی ایسے لوگ ہیں جو فقیری نہیں کرتے کام کرتے ہیں ان سے موٹی ویٹ ہو جو لیکن نہیں یہ جو فقیر آج کل کے پاکستان میں گھوم رہے ہیں ان تو موٹیویٹ بھی نہیں ہوتے ہیں anempoleument ایک بہت بارا کیس چل رہا تھا کوڑی نیتین کی وجہ سے کافی زیادہ لوگوں کو آنیمپوریمنٹ ہوئی تھی انactiveness of youth in politics انactiveness of women in politics feminism, racism, corruption dirty politics, early marriage of girls unequal development on the basis of region education problem یہ سارا کچھ ہمارے social issues میں آنکھاتا ہے انشاءاللہ نیکس ٹاپیس بھی ہم ساتھ ساتھ اپلوڈ کردیں گے 3 ٹاپیس میں ہمارا یہ لیکچر کور ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ حافظ